اٹلی میں دو طرح کے ریزیڈنسے ہوتے ہیں ایک تین سال کا ملتا ہے اور ایک دس سال کا تین سال کا ان لوگوں کو ملتا ہے جو پلیٹیکل سٹے میں ہوتے ہیں اور چھ ماہ کی سجورنوں ہوتی ہے ان لوگوں کو تین سال کا ملتا ہے اگر ان کو کمیشن کی طرح یا پھر ایمیگریشن کی طرح پی آر مل جاتی ہے سجورنوں مل جاتی ہے دو سال کی پانچ سال کی وٹیور تو وہ اس کو دماندہ کر کے کارتادی الکترونکوں میں کنورٹ کروا سکتے ہیں اب ٹائم ڈیوریشن کی بات کی جائے اگر کسی کا کسی صورت میں کینسل ہو گیا ہے یا کروا دیا گیا ہے یا کیمٹ چھوڑنے پر ہو گیا ہے تو سکس من تک آپ اس کو اگزیمٹ کروا سکتے ہیں وہ بھی جب آپ نیشنلی کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ اس طریقے سے اگزیمٹ کروا سکتے ہیں کہ بھئی میں نے ایک گھر چھوڑا سٹی چھوڑا کام کی صورت میں یہ میرا بوستہ ہے یہ میرا اپائنمنٹ لی تھی میں نے یہ میرے پاس ایمیل ہیں تو اس چکر میں مجھے پانسے چھوڑنے لگ گئے تو اس صورت میں آپ اس کو اگزیمٹ کروا سکتے ہیں اگر کچھ لوگ اتراز کریں گے کہ نہیں ایسا ہوتا آپ تین سال کا ہے دس سال کا بس بن گیا ایک دفعہ بن گیا تو جب بھی ہوگا تو کلیر ہو جائے گا اگر آپ کام کر رہے ہیں سیٹی چینج کیا ہے تو وقیل کر کے اٹھ مائی اپینین یہ سب ٹائم ویسٹ ہوتا ہے یہ دسی لوگ صرف ایک جوگار بتاتے ہیں تاکہ آپ نے بھی کچھ چار جوڑوں کمال ہیں تھرڈ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیم میں اگر ان کو ڈاکومنٹس مل گئے ہیں کیمپ انہوں نے چھوڑ دی ہے کیمپ والوں نے کہا ہے کہ آپ چھوڑ دیں تو وہ کس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ آپ سپیڈ کی ثروح چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ریزیڈنس ہچاڑا ہے یا نہیں کچھ کیمپ والے کٹوا دیتے ہیں کچھ نہیں کٹواتے ہیں کچھ صرف پوٹیشن درج کا دیتے ہیں کمونے والے ابھی تک کارتے نہیں ہیں ان کے پاس سسٹرم میں مجود ہوتا ہے تو اس کی کنفرمیشن کے لیے جس سٹی میں آپ کا ریزیڈنس ہا بنا ہوتا ہے آپ اس کمونے میں جا کر صرف یہ دمانہ کریں کہ آپ کو صرف چرتفکاتو چاہیے وہ پوچھیں گے آپ کو کس مقصد کے لیے چاہیے چاہیے فیملی کے لیے چاہیے چاہیے کسطورے کے لیے انفرمیشن کو لازمی شیئر کیجئے گا اپنا حیر رکھیں محافظ